اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو ہلاک کرنے سے پہلے انہیں تھوڑا سا موقع ضرور دیتا ہے تاکہ وہ توبہ استغفار کر لیں پہلے دن جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے جب اپنی کو زبا کر دیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو تین دن کی محلت دی اپنی قوم کے لوگوں کو اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس دوران معافی ہی مانگ لیتے خدا سے توبہ کر لیتے مگر وہ لوگ ذرا شرمیندانی ہوئے اور ان لوگوں کو جب تین دن کی محلت ملی پہلے دن جمعیرات کا دن تھا ان کے چہرے جب صبح اٹھے ہیں تو ان کے چہرے جو تھے وہ خوف سے زرد پڑ چکے ہوئے تھے وہ ڈر رہے تھے کہ ان کے ساتھ عذاب آئے گا ان کے اوپر عذاب آئے گا مگر وہ پھر بھی انہوں نے توبہ نہیں کی اور اسی طرح تین دن گزر گئے دوسرا دن جمعیرات کا تھا ان کے رنگ پیلے پڑ گئے دوسرا دن جمعیرات کا تھا ان کے چہرے خوف سے سرخ ہو گئے تھے تیسے دن ہفتے کا دن تھا وہ جب صبح اٹھے تو ان کے چہرے جو سیاہ پڑ چکے ہوئے تھے مگر پھر بھی وہ اللہ سے معافی نہیں مانگ رہے تھے اور نہ توبہ کر رہے تھے نہ اپنے کیے پر شرمندہ تھے تیسرے تین دن اسی طرح گزر گئے اللہ تعالیٰ فوراں کبھی اپنی قوم پر عذاب ناظر نہیں کرتا تین دن گزر جانے کے بعد اتوار کو ان کا آدھا دن گزر گیا تو انہوں نے خوشی سے چھلانگیں لگانی شروع کر دیں اور حضرت صالح علیہ السلام کو شرمندہ کرنا شروع کر دیا تو عذاب شروع ہو گیا وہاں تھی خوفناک آواز بجلی کی گرت چمک شروع ہوئی اور ایسی آواز تھی کہ تمام قوم حضرت صالح علیہ السلام کی تمام قوم تباہ و برباد ہو گئی موت کی نینس ہو گئے صرف حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ایک سو بیس لوگ بچے اور ڈیڑھ ہزار خاندان تباہ و برباد ہو گئے تھے موسیقی